شیف تھاکرے بے شک بگ باؤس سکسٹین کے وینر نہ بن پائے ہوں لیکن شو کا حصہ بننے کے دوران اور بعد میں بھی وہ لگتار سرکھیاں بٹور رہیں ہر دن وہ کسی نہ کسی کارن سے خبروں میں آتے رہتے ہیں وہیں شیف کی قسمت ایسی چمکی کی انہیں کئی پروجیکٹس بھی آفر ہونے لگے ہیں تمام ریالیٹی ٹی وی شوز کے بعد اب خبر آئی ہے کہ شیف تھاکرے کو بولی ووڈ کی ایک بڑی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا ہے حال ہی میں خبر آئی تھی کہ شیف کو روحی شیٹی کے اسٹنٹ بیسڈ شو خطروں کے کھلاڑے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے اب شیف نے ان خبروں کی پسٹی بھی کر دی ہے اس کے علاوہ بھی کنگنر نوت کی ہوسٹنگ والے ریالیٹی شو لوگ اپ سیزن ٹو میں بھی کنٹسٹنٹ بننے کا آفر ملا ہے ابھی فینس اس خوشی سے باہر بھی نہیں آ پائے تھے کہ وہ خبر اب سامنے آنے لگی ہے کہ شیف کی جھولی میں سوپر اسٹار سلمان خان کی فلم آ کر گر گئی ہے دنکاری سامنے نہیں آ پائی ہے دوسری اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیف کو ایک میوزک ویڈیو میں بھی جلد ہی دیکھا جانے والا ہے جس میں ان کے ساتھ بگ بو سکسٹین کی ہی ان کی کو کنٹسٹنٹ نمرت کو اور آلو والیاں نظر آئیں گی بگ بو سکسٹین کا حصہ بننے کے بعد کئی کنٹسٹنٹ کے پاس بڑے آفرس آنے لگے ہیں جیسے انکت گپتہ اور گوتم ویج کو کلرز کا ایک ہی شو مل چکا ہے وہیں خبر ہے کہ پریانکا چہر چودری اور ساندرے شرما کو بھی بڑے فلموں کے آفرس ملے ہیں چرچہ ہے کہ پریانکا کو شاہرک خان کی اپکمنگ فلم ڈنکی میں دیکھا جا سکتا ہے ویسے شیف اور نمرت کی جوڑی اگر ساتھ میں آتی ہے تو واقعی میں سوشل میڈیا پر بھی دھمال مچا دے گی کیونکہ بگ بو سکے گھر میں بھی اس جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا تھا اور بگ بو س کے گھر کے باہر اگر بڑے پردے پر یہ دونوں ہی کنٹسٹنٹ سلمان کی فلم میں نظر آتے ہیں تو یقینا فلم تو سپر ہٹ ہوگی ہی اور اس جوڑی کو بھی خوب پیار مل سکتا ہے بہرحال آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کی فلم سپر ہٹ ہو بھی پائی گی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا واد